گریم آفوب پاکستان نے کہا سب سے پہلے نیوزیلنڈ کا ہارنا تھا کیونکہ نیوزیلنڈ نے پاکستان سے کھڑنا تھا اگر پاکستان نیوزیلنڈ کو ہاراتا ہے تو پاکستان کا تو چانس ہو جاتا ہے یہ جو کیلکولیشنز ہیں میں نے بھی بہت پڑی ہیں یہ ابھی ابھی امیچور ہے دیکھیں آج نیوزیلنڈ کا رن ریٹ کتنا ڈرپ ہوا لیکن ہے پلس میں یہ بھی معنی عباس میں نہیں گیا پاکستان بھی جیتا ہے ان کے ساتھ تو ان کا نیٹ رن ریٹ نیچا آئے گا پاک پاکستان کا اوپر جائے گا اب پاکستان کو اگر نیزلینڈ سے پاکستان میچ جیتا ہے پاکستان کو ایڈوانٹیج کیا ہے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا آخری میچ گیارہ کو کھیلنا ہے انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ کے خلاف اور ان کو پولیشن پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے باقی ساری ٹیپ دیکھیں ایڈوانٹیج اس لیے پاکستان کو گیارہ کے میچ کا کہ بارہ کو میچ ہے انڈیا ورسز ای تنک نیدرلینڈ یا کسی ٹیم کے ساتھ ہے ان کا میچ تو وہ اس کی اکنی امپورٹنس نہیں ہوگی انڈیا تو آلیڈی سیل کر گئی ہوئے انڈیا اور ساؤت افریقہ دونوں پہنچ گئے اب اب پاکستان کو اس لیے ایڈوانٹیج ہے کہ پاکستان کو کلیر پکچر ہوگی افغانستان سے اگر کمپیٹ کرنا ہے اگر آسٹریلیا سے کمپیٹ کرنا ہے یا نیزلینڈ سے کمپیٹ کرنا ہے تینوں سے بھی آپ کو ایک واضح صورتحال ہوگی اور آپ کو ایک کلیر کٹ آہ پکچر آپ کے سامنے ہوگی کہ یہ کریں گے اس طرح جیتیں گے تو ہم سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گے سو پھر کل تک تو ہم گلمروفوب کہہ رہے تھے اب تھوڑی سے اور بڑی ہے زیادہ ہوئی اب شما روشن ہوئی لیکن وہ لوگ جو ڈس اون کر رہے تھے ٹیم کو پریس لیز ایشو کر دیا کہ یہ ٹیم جو پینک تھا دیکھیں انٹرویو دے دیا کپتان کے دباؤ ڈالنے کی تین نیم پہلے ہم نے کیا کہا اس انٹرویو سے پہلے ہم نے کیا کہا اس وقت خاموشی بہت بہتر ہے تو کیوں خاموش نہیں ہوئے جتنا کم بولیں گے اتنا ہی آپ جو ہے اچھی پوزیشن میں ہوں گے اب دیکھیں بول کر کتنی بدنامی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف سے اگر انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں آ جائے گا اور انڈیا سے ہوتا ہے یہ انہی بابر آزم کی اور انزمام کی ہوگی نا ٹیم بورڈ نے تو کہہ دیا ہے بورڈ نے تو کہہ دیا ہے اگر یہ انشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں پھر بورڈ پھر جائیں گے چیئرمن بھی جائیں گے حوصلہ افضائی کے لیے بورڈ میں ڈھول دڑک کے آپ نے بات دیا ہے اور سب سے پہلے جائیں گے سمی آپ تھی چاہ رہے ہیں ایک اور چیز سوری ایک اور چیز جو بابر آزم کی جان کو آئے ہوئے ہیں پھر جاؤ رک جاؤ لیکن وہ ابھی اپنی دکان انہوں نے بند نہیں کیے یہ ذہن میں رکھے دکانیں کھلی ہوئی ہیں تنقید کے نشتر جاری ہیں سیرو گیٹ سکینڈل لوگ لے کر آ رہے ہیں منظر ہم پر کے مین ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ بابر اینڈ کمپنی نے اس کے لوگوز لگانے سے انکار کیا لوگوں کو اربو روپے کا نقصان ہوا تو کئی نہ کئی بابر کو جو ہے وہ ڈچ کیا جائے اس کو کئی نہ کئی جھٹکا دیا جائے یہ بھی یہ بھی یہ بھی ایک طرح یہ فیکٹر ہے نقصان ہوا اس چیز سے کافی سب کو ہوا جو جتنے مین جو ہوتے ہیں نہیں نہیں آپ کو پتہ کس کو سب سے زیادہ ہوا ہے آپ آپ ڈپلومیٹ نہ بنیں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ پلئر کون ہوتے ہیں یہ آثورٹیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے بات سیمپل سی یہ ہے کہ آپ دفا نیوز کا تو لوگوں لگا لیتے ہو دوسرے کو آپ انکار کرتے ہو what is this لیکن وہ کہتے ہیں دفا نیوز جو ہے وہ بیٹنگ کی نہیں ہے نہیں نہیں سرو گیٹ ہے نا سرو گیٹ ہے نا آپ کو کیا پتہ کیا ہے آپ نے اور کرکٹ بورڈ نے بھی اس سرو گیٹ کو اپروف کیا اور دوسرے کو گرمنٹ آف پاکستان نے بھی کیا نہیں نہیں اور دوسرے کو آپ نہیں کر رہے دیکھیں آپ جب تک ورکنگ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر سوت طرف سے اتراز آئے گا اگر آپ شور نہیں ہیں اب اس پر آپ سے تفصیلی بات کریں گے سمیہ اب کیا دیکھتے ہیں افغانستان کی جو میچز ہیں اگر آپ دیکھیں افغانستان کا میچ جو ہے آسٹیلیا نیدر لینڈ اور ساؤت افریقہ سے افغانستان اگر دو میچ بھی جیتتا ہے تو افغانستان کا چانس بن سکتا ہے اور اسی طریقے سے جس طرح سے وہ فارم میں افغانستان کی ٹیم اسی طریقے سے پاکستان کے دو میچز ہیں نیوزلینڈ اور انگلینڈ سے اور پھر آسٹیلیا کو بھی آپ اس ریس سے باہر نہیں کر سکتے ہیں آسٹیلیا کے میچز ہیں آسٹیلیا کے انگلینڈ افغانستان اور بنگلہ دیش سے ہیں انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے میچز آسٹیلیا کے لئے نسبتاً آسان لیکن انگلینڈ سے ان کی بڑی لگتی ہے کیسے دیکھتے ہیں اس پورے سیناریو کو بڑی دلچس صورتال ہو گئی ہے اگر آپ دیکھیں چاروں ٹیموں جو ہیں وہ چانسیز ہیں کہ سمی فانل کے لئے کالیفائی کر سکتی ہیں تو میرے خواہد سے جیس طرح یہ ورلڈ کپ اب پیک ہوا ہے اور آنے والے جتنے میچز ہیں جتنے دلچس ہوں گے اور اگر باقی ٹیموں پر پی اثر انداز ہوگا تو یہ اور اچھا ہوتا جا رہا ہے ورلڈ کپ اگر آپ دیکھیں سمی انگلینڈ سپوائلر ہوگا کنی ہوگا یہ بتاؤ بیلکل دے رہے ہیں یہ پریٹکیاں ہمارے ہی یہ نہ ہو ہمارے ہی نہ ہو لیکن انگلینڈ کو آپ رول آؤٹ بھی نہیں کر سکتے اگر وہ جیت بھی سکتے میں تک کہہ رہا ہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے دیکھیں جو آپ کو کونسٹریشن اب آپ کی ہونی سے انگلینڈ اور آسٹریلیا کی لگتی ہے ان کی رائیولری ہے بہت 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 آپ کو یاد ہے دوہزار انیس کے ورلڈ کپ میں انڈیا ایک میچ ہار گیا تھا تاکہ پاکستان بھی باہر ہو جائے آپ کو یاد ہے دوہزار انیس کے ورلڈ کپ میں انڈیا تاکہ پاکستان اس ریس میں آنے ہی نہ پائے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی پوسیبلیٹی یہ اب اس کے اوپر کیا بات ہلکہ لے میچ جانت بوچھے نہ آرے اپنی بینچسٹرن کو آزمالے آمیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ کب ہے آسٹریلیا انگلینڈ کبھی مجھے چیک کریں پہلے افغانستان سے پہلے میرے خیال میں افغانستان سے پہلے بڑا انٹرسٹنگ ہو گیا ہے سارا کچھ ان دو میچز میں اگر تو مل گئی وکٹ افغانستان کو اگینس آسٹریلیا جس پہ گین آوٹ رائٹ ٹرن ہوگا اور آپ نے خبر بھی سنی ہوگی کہ ان کے دوسرے سپنر میکسویل انجر ہو گیا ٹھیک ہے وہ گولف کھیلتے ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایک تو میڈل آرڈر میں ان کا ایک اگریسیب بیٹسمن نہیں کھیل پائے گا اور اگر ترنی وکٹ آتی ہے تو ان کے پاس تھرڈ آپشن ہی نہیں ہے از اس پنر ہے سو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ان کو ترنی وکٹ مل گئی تو یہ ورلڈ کب بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے اگرا جو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہے وہ کورسی کی ایج پہ لوگ بیٹھیں گے چاہے کوئی افغانستانی ہو پاکستانی ہو آسٹریڈین ہو یا نیوزیلینڈ کا بندہ ہو کیوی ہو یہ نروسی ہوگا سارا کچھ سم ہی کیسے دیکھتے ہیں انگلینڈ بھی کچھ تو کچھ کر سکتا ہے گڑھ بڑھ کر سکتا ہے انگلینڈ جس پوزیشن میں ہم تو دوبے ہیں سنم تم کو بھی دوبے ہیں کسی نہ کسی کی سپوائل کر سکتا ہے کسی ٹیم کو اور جیسے ہم نے بات کی افغانستان اور آسٹریلیا کا میچ آپس میں بھی باقی ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا کا ہفتے کو ہے چار تاریخ میچیں اور پاکستان کا بھی ہفتے کو ہے میچ دو میچز ہیں ہفتے کے دن پاکستان کا ہفتے کے دن نیوزیلینڈ سے بینگلور میں اور انگلینڈ اور آسٹریلیا کا ہفتے کے دن احمد آباد میں میچ ایک ساتھ ہی دونوں ہوں گے یہ بھی دیکھیں نا کس طریقے سے ایک پہلے ختم ہوگا تو پھر دوسرا والا جاری ہوگا تو اس میں دوسرے کو مار جنگ ملے گا دیکھیں اگر تو پچھ ہوئی جو پاکستان اور انڈیا والے میچ کیا آمد آباد میں تو پھر انگلینڈ کے شاید کچھ چانسز ہو جائیں کیونکہ اگر انگلینڈ کی لائن اپ دیکھیں تو اس میں سپننگ آپشنز جو ہیں ان کے پاس اٹلیس تین ہیں میں حران ہوں ابھی تک انہوں نے جہور روٹ کو اس ورلڈ کپ میں ابھی تک سہی طریقے سے یوز کیوں نہیں کیا سو اگر اسی طرح کی پچھ ہوتی ہے تو جس طرح آسٹریلیا آکے اٹیک کر رہے نئے بال کے اوپر اور اٹیکنگ کرکٹ کھیل رہے تھوڑا سب مشکل ہوگا ایک تین گری ہوئی ٹیم ہے نا انگلینڈ کی ٹیم نہیں لیکن دیکھیں ورلڈ ڈیفنڈنگ چیمپئن ہے ٹھیک ہے لیکن کسی ڈے بھی نا جس طرح انہوں نے ساڑھے تین سو سکور کر دیا بنگلہ دیش کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر آمیر اس کے بعد انگلینڈ کا بھوٹ کو ہے نیدرلینڈ سے میچ بھوٹ کو تو پہلے ہفتے کو میچ کھیلے گا پیر منگل انتظار کرے گا اور بھوٹ کو ہے تو ساری سیچویشن ان کے سامنے کلیر ہوگی اگر جو میچ ہوگا کن کے سامنے انگلینڈ کے سامنے انگلینڈ کا تو بہت ہی مشکل ہے چانس دیکھیں اگر آپ ابھی پوائنٹس پارٹی سپوائل کر سکتے ہیں نہیں چار پوائنٹ ان کے کتے ہیں چار اگر دو پوائنٹس ہیں انگلینڈ کے دو ہی ہے دو ہے نا ان کے کتے ہیں میچز تین میچ اور بھاٹ پہ آ جائیں گے تینوں جیت کے اللہ نہ کرے گے پاکستان کے سلام جیتے ہیں آپ کہیں ہی آٹ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے بات سمپل سی ہے کہ اگلے جو میچز ہیں بڑے کروشل آ رہے ہیں اور اگر آسٹریلیا بھی کہ ایک آدھا میچ ہارتا ہے تو پھر تو یہ سورتحال بڑی گمبیر ہو جائے گی جو ٹیم ہے اور اس میں شریلانکا بھی جو ہے وہ کو سپوائلر روسک کی ہے کسی کا بالکل اگلے سات آٹھ تین بڑی انٹرسٹنگ کرکٹ ہوگی سمی کیسے